میرے بھائیو زکاة جس آدمی کے اوپر واجب ہے اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ آزاد ہو غلام نہ ہو لونڈی نہ ہو آج کل غلام یہ لونڈیاں نہیں ہوتے لیکن میں احتیاطاً مسئلہ بیان کر رہا ہوں پہلے ہوتے تھے اور عندہ پھر شاید کبھی وقت آئے جب جہاد ہوگا جب پھر لونڈیاں ہوں گی غلام ہوں گے تو برہا جو لونڈی ہے یا غلام ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کے اوپر کیوں زکاة نہیں ہے کونسا بھائی بتائے گا جی اس کے اوپر کیوں زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ جو اس کے پاس مال ہے اس کا نہیں ہے وہ اس کے مالک کا ہے زکاة دے گا تو اس کا مالک دے گا وہ خود بھی کسی کی ملکیت ہے جو اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے مالک کا ہے اس لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے من باع عبدا ولہو مال فمالو للذی باعہ الا ان يشترق المبتع کہ جب کوئی آدمی غلام بیچے تو جو غلام کے پاس مال ہے وہ بیچنے والے کا ہے کیونکہ وہی مالک تھا اس کا ہاں اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ میں غلام تب خرید دوں گا جب وہ مال بھی مجھے دو جو اس کے پاس ہے پھر الگ بات ہے تو اس سے پتا چلا کہ غلام کے پاس لونڈی کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا اس لئے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے دوسرے نمبر پہ کافر کے اوپر زکاة نہیں ہے کافر کے اوپر زکاة میرے بھائی کیا ہوا سوئے ہوئے ہیں یا روزہ لگ گیا ہے میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو زبانی یاد ہو جائیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کی توجہ کیوں اور چلی جائے گی تو اس لئے دوسری شرط کیا ہے کہ زکاة اس آدمی کے اوپر ہے جو مسلمان ہو کافر نہ ہو تو میرے بھائیوں کیا یہاں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اسی لئے اللہ ہماری زکاة کو قبول کرتا ہے کافر زکاة دے بھی تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا یہاں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ احسان کرتے ہیں ہم مسلمان ہوئے ہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آکے کئی لوگ یہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے پر احسان کر رہے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا آپ کا دین قبول کیا ہے جیسے آج کئی لوگ اگر صحیح عقیدہ قبول کر لیں تو جن کی بات مان کے صحیح عقیدہ قبول کیا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں اس کے اوپر احسان جتاتے رہتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ تمہارا احسان نہیں ہے تم مسلمان ہوئے ہو یہ تمہارا احسان نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے آپ عمرے پہ آئے ہیں ڈیڑھ لاکھ رپیہ لگا کے دو لاکھ رپیہ لگا کے قیمتی وقت نکال کر یہ آپ کا اللہ کیا اوپر احسان نہیں ہے اللہ کا آپ کیا اوپر احسان ہے آپ سے زیادہ مالدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی لوگوں نے پاسپورٹ بھی جمع کروائے تھے ویزے نہیں لگے اور کئی لوگوں کو پاسپورٹ جمع کروانے کی بھی توفیق نہیں ملی آپ مسلمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کس کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے آتے ہیں وہی دنیں کون بلاتا ہے اللہ بلاتا ہے آتے ہیں وہی دنیں سرکار کا رب بلاتا ہے آپ کو یہاں پہ بلانے والا اللہ ہے عمرے پہ لانے والا اللہ ہے نماز پڑھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے بیگم نیک بیگم دینے والا خوبصور بیگم دینے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے شفاہ دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے غوثِ آدم صرف اللہ ہے داتا اور دستگیر صرف اللہ ہے غریب نماز صرف اللہ ہے حاجت رواب مشکل کشاہ صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور ان اختیارات کا مالک نہیں ہے تو میرے بھائیو زکاة اس کے اوپر ہے جو ازاد ہو اور مسلمان ہو کافر زکاة دے بھی تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ اَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ یہ عیت بڑے توجہ سے سننے والی ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی زکاة قبول کیوں نہیں کرتا ان کا صدقہ قبول کیوں نہیں کرتا فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے منکر ہیں پہلا جرم کیا کس کے منکر ہیں اللہ کے جب اللہ کے منکر ہیں شرک کے اوپر ہیں زکاة دیتے بھی رہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں تو جب اللہ کے رسول کے منکر ہیں زکاة دیتے بھی رہیں صدقہ کرتے بھی رہیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے فرمایا تیسرا جرم یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں بڑی سسری سے پڑھتے ہیں دلی شوق سے نماز نہیں پڑھتے میرے بائی دھیان سے کہیں اس جرم میں میں اور آپ نہ شامل ہوں نماز کے لیے خوشی خوشی سے آتے ہیں یا ایسے جیسے کسی قیدی کو بیڑیاں پہنا کے لیا جا رہا ہو مسجد میں بیٹھے ہیں ٹیم بار بار دیکھ رہے ہیں مولانا اکامت کہیں ہمارے سو کام ہوتے ہیں آپ تو فارغ لوگ ہیں جی ایسے مسجد میں بیٹھے ہیں جیسے قیدی بیٹھا ہو ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں لیکن کام از کام دلی شوق تو ہو مسجد میں دل تو لگتا ہو ایسا تو نہیں کہ جیسے جیل میں قیدی بیٹھا ہوتا ہے جن سات آدمیوں کو اللہ تعالی روزے قیامت اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے کون ہوگا رجول قلبہ معلق بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے گھر گیا ہے بار بار ٹیم دیکھتا ہے کہ کب ازان ہوگی مسجد میں جانے کا پھر موقع ملے گا دکان پہ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے کب ازان ہوگی اور اببا جی سے چھوٹی لوں گا کہ مجھے مسجد میں جانے دیں سکول میں ہے ٹیم دیکھ رہا ہے کب ازان ہوگی تو سکول والوں سے جان چھوٹے گی مسجد میں جا کے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا موقع ملے گا اور کئی لوگ اس کے برقص ہے مسجد میں گھر گئے کا ٹیم دیکھتے ہیں بار بار دکان پہ نہیں دیکھتے کہاں پہ دیکھتے ہیں مسجد میں دیکھتے ہیں نہیں میرے بھائی جتنا شوق آپ کو اللہ کی عبادت کا ہوگا اتنا ہی شوق اللہ تبارکو تارا کو آپ کو جنت میں بھیجنے کا ہوگا تو جن کا اللہ صدقہ خیرات قبول نہیں کرتا ان کا ایک جرم کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے دلی شوق نہیں ہے اور فرمایات ان کا اگرہ جرم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے بھی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دلی شوق نہیں ہوتا دلی سکون نہیں ہوتا دلی رغبت نہیں ہوتی ایسے جیسے چٹی ہو جرمانہ ہو جیسے دھٹے سے لیا جا رہا ہو تو اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کا صدقہ خیرات نہیں جائیے تو اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی زکاة ان کی قبول کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آدمی جس سے زکاة لی جائے گی وہ ازاد ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے یہاں پہ چھوٹا سا سوال ہے چھوٹا بچہ ہے کروڑوں کا مالک ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے کے نہیں پاغل ہے دیوانہ ہے منٹل ہے کوئی اکل کام نہیں کرتی لیکن وراثت میں ایک کروڑوں روپے آیا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے کے نہیں ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایک عجیب بات ہے میں کئی دفعات وجود لا چکا ہوں لوگ کہتے ہیں جی اس کی مدد کے لیے یتیم ہے بھئی یتیم ہونا میار نہیں ہے یتیم ہو سکتا ہے عربوں کا مالک کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب میں نام نہیں لینا چاہتا میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ نام لوں تو آپ بھی سمجھیں گے کہ کتنے یتیم ایسے ہوتے ہیں جو جن کی دولت کا آپ شمار نہیں کر سکتے تو یتیم ہونا میار نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے چاہے یتیم ہو چاہے یتیم نہ ہو کروڑوں کا مالک ہے عربوں کا مالک ہے دیوانہ ہے یا منٹل ہے ان دونوں کے اوپر زکاة ہے کہ نہیں جی میرے بھائیو ہے جی یہاں میں تھوڑا سا اختلاف بتانا چاہوں گا علماء اکرام کے اس بارے میں دو رائے ہیں کچھ علماء اکرام کہتے ہیں ان دو کے اوپر زکاة نہیں ہے کیوں جی زکاة نہیں ہے کہتے ہیں وہ چھوٹا ہے وہ پاگل ہے زکاة عبادت ہے عبادت میں نیت ہونی چاہیے ان دونوں کی تو نیت ہی نہیں ہے تو کیسے آپ ان سے زکاة لیں گے اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہے ان کے اوپر تو ابھی شریعت لاغو ہونا شروع نہیں ہوئی یہ تو نبال جہیں اور تیسے نمبر پہ اگر آپ ان سے زکاة لیتے رہیں گے تو ان کا مال ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ کون سے بڑے ہیں کہ مال کو بڑھا رہے ہوں یہ دلائل بظاہر اکل کو لگتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ موقف ہے ان کے مقابلے میں صحابہ اکرام ہیں ادھر کوئی صحابی نہیں ہے ادھر صحابہ اکرام ہے جناب عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے جنابِ علی کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے عبداللہ بن عمر کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے جنابِ عیشہ کا موقف یہ ہے ان دونوں کے اوپر زکاة ہے جابر بن عبداللہ کا یہ موقف ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے اور صحابہ اکرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو صحیح روایات ملتی ہیں ان کے مطابق صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کے اوپر زکاة ہے اور ویسے بھی زکاة والی جو آیات اور حادیث ہیں ان میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر بچہ ہو تو اس کو پر زکاة نہیں ہے اگر منٹل ہو تو اس کو پر زکاة نہیں ہے ویسے بھی چھوٹا بچہ روضہ رکھے تو روضہ ہو جائے گا کہ نہیں نماز پڑے تو نماز ہو جائے گی حج کرے تو ہو جائے گا تو ایسے زکاة بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایسے ہی منٹل جو ہے منٹل اگر کسی کا نقصان کر دے کسی کی بحث کو زبا کر دے تو اس کے اوپر جرمانہ ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے کون ادا کرے گا اس کے والی وارث ادا کریں گے جنہوں نے اسے کنٹرول کر کے نہیں رکھا تو اس لیے زکاة ہے منٹل کو پر بھی ہے اور چھوٹے بچے کو پر بھی ہے زکاة ویسے بھی مالی حق ہے جسمی حق بدنی حق نہیں ہے تو مال کے اوپر زکاة ہے اچھا ہے مال منٹل کا ہو چھوٹے کا ہو بڑے کا ہو مرد کا ہو یا عورت کا ہو میرے بھائیو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مال جس کے اوپر زکاة لگتی ہے اس کی کیا شرائط ہیں پہلے میں دو شرائط بتائی ہیں اس آدمی کی جس کے اوپر زکاة ہے پہلی کیا بتائی تھی کہ وہ آزاد ہو دوسری کیا کہ وہ مسلمان ہو کافر نہ ہو دیکھا لگتا ہے سبق یاد نہیں ہو آئی سی لیے میں کہتا ہوں آپ کے دو جو میرے ساتھ رہنی تائے گی تو وہ آدمی جس کے اوپر زکاة ہے اس میں دو چیزوں کا پاہ جانا ضروری ہے نمبر ایک وہ کیا ہو آزاد ہو نمبر دو مسلمان ہو اور اب وہ مال جس مال کے اوپر زکاة ہے اس کی کیا شرائط ہیں نمبر ایک وہ مال اس قسم کا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکاة لاغو کی ہو کئی مال ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شریعت نے زکاة لاغو نہیں کی ہوتی جیسے سبزیاں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ سبزیوں کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے جو آمدنی آئے گی اور وہ سال بچی رہے گی تو پھر جا کے وہ آمدنی کے اوپر زکاة ہے سبزیوں کے اوپر زکاة نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ شہد کے اوپر بھی زکاة نہیں ہے تو اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکاة عائد کی ہو دوسرے نمبر پہ وہ مال اس حد تک پہنچ جائے جس حد سے زکاة شروع ہوتی ہے سونے چاندی میں زکاة ہے لیکن اگر ایک تولہ ہو تو زکاة ہے نہیں تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں نساب پہلی بات یہ ہے کہ مال وہ ہو جس کے اوپر زکاة عائد ہوتی ہو دوسرے نمبر پہ اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکاة ہو لاغو ہوتی ہو یعنی کہ نساب تک پہنچ جائے اور تیسے نمبر پہ زکاة جو ہے مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت ہو مال جو ہے وہ مال جو ہے مال جو ہے وہ مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت میں ہو یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے اس میں کئی مسائل آتی ہیں اس کا آپ سے بڑا گہرا تعلق اہم ہوگا بھی تو پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیو میرے ساتھ یاد کرنے سبق کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعتیں زکاة آیت کی ہو نمبر دو وہ اتنا ہو کہ اس کو پر زکاة لگتی ہو تیسے نمبر پہ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت ہو کیونکہ زکاة کی شکل میں آپ نے کچھ اور کو مالک بنانا ہے وہ مال آپ نے فقیر کو دینا ہے اس کو مالک بنا دینا ہے پہلے خود مالک ہوں گے تو کچھ کو مالک بنائیں گے جو مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا مالک آپ کچھ اور کو کیسے بنائیں گے اسی لئے اللہ کیا فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقہ کہ زکاة ان کے مال میں ہے ان کا مال کچھ اور کے مال میں نہیں جو آپ کا مال ہے آپ کی ملکیت ہے اس میں زکاة ہے یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوگا کہ جو کرز ہے کرز کے اوپر زکاة کون دے گا کیا وہ زکاة دے گا جس نے کرز دیا ہے یا وہ دے گا جس کے پاس کرد ہے اس شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہے یہ مسئلہ جو ہے کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کرزہ دیا ہوا ہے کیا میرے اوپر زکاة ہے میں نے کرزہ لیا ہوا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے تو میرے بھائیو اس میں کافی اختلاف ہے اور میں بتاؤں گا درست اور راجعبات کیا ہے راجعبات یہ ہے کہ جو کرزہ آپ نے دیا ہوا ہے اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے اوپر زکاة وعدب ہے یعنی کہ اس کے اوپر جس نے کرزہ دیا ہوا ہے دیگر مال کے ساتھ ملا کہ آپ اس کی بھی زکاة دیں گے کیونکہ وہ غالب گمان کیا ہے کہ آپ کو مل جائے گا اس کا مطلب یہ کو مال آپ کے پاس ہی ہے مثلاً جس کو آپ نے مال دیا ہے وہ سہبِ حصیت ہے ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خود غریب ہو اور آپ کو خطرہ اس کو کرزہ دے تو دیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ وہ واپس کرے گا آپ کو امید ہے آپ کا غالب گمان ہے کہ وہ واپس کر دے گا اور دوسرے نمبر پہ وہ مانتا ہے کہ میں نے کرزہ لیا ہوا اور دوں گا ایسا نہیں ہے جو کہے یہی میں نے تو کرزہ لیا ہی نہیں کوئی گواہ لے کر آؤ ثابت کر کے دو تو اگر مال آپ کا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ واپس ملے گا اور صحبِ حصیت آدمی کے پاس ہے خطرے میں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی زکاة ادا کریں گے یہی موقف ہے جنابِ عمر کا جنابِ عثمان کا جنابِ عبداللہ بن عمر کا جیسا کہ رویت کیا ہے ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے کرزہ دیا وہ خطرے میں ہے کسی غریب کو دے بیٹھے ہیں اب آپ نے کہا چلو دے دے واپس کر دے گا تو الحمدللہ نہ واپس کرے تو کوئی بات نہیں یا جب آپ نے دیا تھا وہ امیر تھا بعد میں اس کے اپرے زمیشیں آگئیں کوئی آفت آئی کوئی مسئیبت آئی اب آپ کو لگتا نہیں کہ وہ کرزہ واپس کر دے گا یا آپ نے اس کو اماندار سندھ کے دیا وہ اب انکاری ہو گیا کہتا ہے میں نے کرز لیا ہی نہیں کوئی گواہ لے کر آؤ تو ایسا جو کرز ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے کہ نہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کی زکاة آپ کے اوپر نہیں ہے لیکن وہ کرزہ جب واپس ملے گا تب آپ ایک سال کی زکاة ادا کر دیں وہ کرزہ جو آپ کا پھنسہ ہوا تھا جو خطرے میں تھا جو ملنے کی امید نہیں تھی جب واپس مل جائے تو ایک سال کی زکاة ادا کر دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کرزہ آپ کے اوپر ہے پہلی شکل کیا تھی کرزہ آپ نے دیا ہوا تھا واپس لینا تھا اب کرزہ آپ نے لیا ہوا آپ کے ذمہ ہے تو آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ زکاة تو لاغو ہو رہی ہے لیکن ساتھ کرزہ بھی ہے اب تو میرے بھائیو جتنا آپ کے اوپر کرزہ ہے اتنا مال آپ پہ لگ کر دیں آپ کے پاس ہے ٹوٹل ایک لاکھ رپیہ پچیس ہزار رپیہ آپ کے اوپر کرزہ ہے وہ لگ کر دیں باقی کتنے رہ گئے پہتہ ہزار کی زکاة دیں اور اگر زکاة عید ہو رہی ہے انتالیس ہزار رپیہ کے اوپر اور کرزہ دینا ہے آپ نے دو ہزار رپیہ دو ہزار لگ کر دیں بھائی کتنا رہ گیا تو اب آپ کے اوپر زکاة نہیں ہے کیونکہ اب زکاة لگو ہو رہی ہے اٹھیس ہزار رپیہ آٹھ سو رپیہ کے اوپر اس سال جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے یہ میں اٹھیس ہزار آٹھ سو رپیہ کے بولتا ہوں پاکستانیوں کے لحاظ سے انڈین بھائیوں کے لحاظ سے نہیں ان کی کرنسی کا ریٹ اور ہے ٹھیک ہے یہ تو چونکہ میں نے اخبار میں پڑھ لیا تو میں نے محفوظ کر لیا کہ چلو ہمارے لئے کام آسان ہو گیا بتانا ٹھیک ہے سونے کی مالیت کے برابر جس کے پاس پیسے رپیہ ہوں لیکن اس سال جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں وہ اٹھیس ہزار آٹھ سو رپیہ کا ہے تو برحال میرے بھائی جتنا کرزہ ہے اتنے پیسے لگ کر دیں اب دیکھیں باقی کے اوپر زکاة آئد ہوتی ہے کہ نہیں اگر ہوتی ہے تو ادا کریں اگر نہیں تو پھر آپ کو معاف ہے تو اب کتنی شرطیں ہو گئی میرے بھائیوں جی وہ مال جس مال کے اوپر زکاة آئد ہوتی ہے اس کی کتنی شرطیں ہو گئی تین پھر سن لیں نمبر ایک کہ وہ مال ایسا مال ہو جس کے اوپر شریعت میں زکاة آئد کی ہو نمبر دو اتنا زیادہ ہو کہ اس کے اوپر زکاة آئد ہوتی ہو نمبر تین مکمل طور پر آپ کی ملکیت میں ہو اور چوتھے نمبر پر اس کے اوپر ایک سال گزر جائے آپ کے پاس کرونوں روپے آئے اور چلے گئے ایک مہینے کے شروع میں آپ کروپتی بنے اور آخر میں پھر زیروپتی بن گئے تو اب زکاة ہوگی نہیں زکاة تب ہے کہ آپ کے پاس نساب کے برابر پیسے ہوں اور ان کے اوپر ایک سال گزر چکا ہو یعنی کہ شوال کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو پیسے جمع ہو چکی ہیں جو گھر میں فالتو پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں چالیسزار رپیہ اور وہ چالیسزار رپیہ ایسے ہی رہا ایندہ شوال تک بھی آپ کے پاس چالیسزار رپیہ پڑا ہوا تھا تو پھر وہ چالیسزار رپیہ کے اوپر اڑائی فیصد کے لحاظ سے زکاة ہے اگر شوال میں پیسے آئے اور زرکادہ میں نقصان ہو گیا اڑ گیا زرحجہ میں بھی پانچ دسزار رپیہ تھا آگے محرم کا مہینہ آیا اس میں بھی تیسزار رپیہ تھے سفر کے مہینے میں پینتیسزار ہو گیا اور ربیل اول کے مہینے میں چالیسزار رپیہ ہو گیا اب سال کب سے شمار کریں گے جی لگتا ہے انگلیس مہینوں کا نام لینا پڑے گا اور بھی مہینے کام نہیں آئیں گے یہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے نا اسلامی مہینے مسلمانوں کے سامنے کام نہیں آئیں گے مسلمانوں کے سامنے دوسرے مہینوں کا نام لیں گے تک پتا چلے گا میرے بھائی جنوری کا مہینہ ہے اور آپ کے پاس ہیں پچاسزار رپیہ فروری میں وہ پچاسزار رپیہ آپ نے خرچ کر لیا اب آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے مارچ میں آپ کے پاس پنہزار رپیہ تھے اپریل میں آپ کے پاس پچیززار رپیہ تھے مئی میں آپ کے پاس پہنتیزار رپیہ تھے اور جون میں آپ کے پاس چاریززار رپیہ تھے اب زکاة کب سے شروع ہوگی کس مہینے سے شروع ہوگی جون سے آپ گننا شروع کریں گے جون سے ایندہ جون تک اگر آپ کے پاس اٹیس ہزار آٹھ سو روپے سے اوپر رہے یا ان کے برابر رہے تو ایندہ جون میں آپ کے اوپر زکاة ہے اڑائی فیصد کے لحاظ سے شریعت کی نرمی دیکھیں آپ زکاة ٹیکس نہیں ہے شریعت نے بہت نرمی کی آپ کے اوپر شریعت نے تب زکاة آپ کے اوپر عید کی ہے جب شریعت نے دیکھا بھئی اس کے پاس چاریس ہزار پی ایک سال سے پڑا ہوا ہے ایک سال سے پڑا ہوا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جار کا خرچہ چار رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں پھر بھی یہ چاریس ہار پی الگ پڑا ہوا ہے پھر شریعت نے کہا دی اس کے اوپر وہ بھی کتنا کا اڑائی فیصد اڑائی فیصد بس تو میرے بھائیو آپ بتائیں زکاة جرمانہ ہے یا سعادت ہے سعادت ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ چاہتے تو کہتے ہیں سارے کا سارا دے دو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کتنا کہا اڑائی فیصد تو میرے بھائیو یہ زکاة کے چند ایک مسائل تھے جو آج بیان کر دی ہیں انشاءاللہ زکاة کا موضوع ابھی ایک دو روز جاری رہے گا اس کے بعد پھر کسی اور موضوع کی طرح منتقل ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل کو پیار و محبت سے سننے کی سمنے کی عمل کرنے کی توفیق نیات فرمائیں آخر میں آپ کے لئے نبی علیہ السلام کی زبان سے خوشخبری ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لئے آئے یا علم دینے کے لئے آئے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کرام جہاد کر رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا تعلق صرف مسجد نبوی سے ہے کسی اور مسجد سے نہیں ہے اور آپ نے بھی جو مجھے یہ گھنٹا دیر گھنٹا دیا ہے آپ ماشاءاللہ بڑے پیاروں محبت سے بیٹھے رہے ہیں خوشک موضوع تھا پھر بھی آپ بیٹھے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ عجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عجر و ثواب سے محروم نہ کریں بلکہ ہماری اگر نیت میں کوئی خرابی تھی اگر کوئی ریاکاری تھی کوئی شہرت کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے انداز فرما کے اسے قبول فرما لیں میرے بھائیو زکاة